جے سکشنا جے شیارام جے گو ماتا جے رادشام آپ دیکھ رہے ہیں تلسی منگل وانی یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں ہم گوروچن کے بارے میں بات کر رہے ہیں گوروچن کا بہت بڑا پرواب ہے گوروچن گو ماتا کے خور سے پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے پرابت ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں ہم کچھ جانکاری آپ کے پاس تک پہنچا رہے ہیں جسے سن کر کے آپ کو بہت اچھا لگے گا چندن میں گوروچن ملا کر کے اپنے بھال پر اپنے ماتے پر لگاتے ہیں تو اسے لوگوں کے بیج میں آپ کا اکشن ہوتا ہے گوروچن کے وارے میں انہیں ایک لوگ یہی نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کس پرکار سے پیدا کیا جاتا ہے گوروچن باستو میں گائی کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک گاڑا ایوم چپ چپا ترل پدارت ہوتا ہے کہیں کہیں کہتے ہیں کہ گاو ماتا کے کھر سے بھی نکلتا ہے لیکن یہ گاو ماتا کی آنکھ سے جو نکلتا ہے چپ چپا پدارت ہوتا ہے گائی کے نتروں سے پدارت نکل کر آنکھوں کے نیچے ہی جمتا جاتا ہے جشے بعد میں پرابت کر لیا جاتا ہے یہی گوروچن ہے عام طور پر گائی کی آنکھ سے پرابت اس گوروچن کو بشیش بھیدی سے صدھ کر کے کام میں لانے یوگی بنایا جاتا ہے گائی کو سناتن دھرم میں ماتا سے بھی ادھکونچا استان پرابت ہے پراشین کال میں گائی کی پوجا ایوم رسوئی میں بننے والے بھوجن میں سے پہلی روٹی گائی کے لیے نکلنے کی پرمپرہ تھی بہت پریواروں میں آج بھی دو ماتا کے لیے گھر کی پہلی روٹی نکلتی ہے اس کے اوپر ہم بڑا جوڑ دیتے ہیں تلسیون آسرم کی بھی رسوئی تب ہی آرم ہوتی ہے سب سے پہلے گھو ماتا کو چندیا روٹی دی جاتی ہے آج بھی انہیں گھروں میں رسوئی میں بننے والا بھوجن ہے اس کی پہلی روٹی گھو ماتا کے نمیت نکالی جاتی ہے ایسے گھروں میں بھوان کشنا کی بڑی کرپاورستی ہے گائی کو پوجینی مانا گیا ہے گھو ماتا کی شیوہ کرنے سے بیکتی کی منو کامناوں کی پورتی ہوتی ہے اور عشوری انکمپا کی پرابتی شہج میں پرابت ہو جاتی ہے اسی قارن سے گائی کے نتروں سے پرابت اسے گھو روٹی چند کو اتینت چمت کارک ایوم پویت رمانہ جاتا ہے اس کے پریوگ سے بیکتی کی انیق بکار کی شمشیوں کا سمادان ہونے کے ساتھ کامناوں کی پورتی ہوتی ہے یہاں پر کچھ ایسے اپائیوں کے بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے جس کے انترگت گھو روچن کا پریوگ کیا جاتا ہے آئیے سن لیجی جن بیکتی کے بیوشائے میں شمے شمے پر بادائیں ہونے لگتی ہے لاب کے سطان پر ہانی ہونے لگتی ہے کرمچاری کام چھوڑ کر باگنے لگتے ہیں انہیں آگے لکھا گیا پریوگ عوض کر لینا چاہیے کیا ہے وہ آگے بولا گیا پریوگ میں گرنت سے آپ کو یہ نبیدن کر رہا ہوں جو یہاں سے بولا جا رہا ہے وہ پریوگ عوض کر لینا چاہیے گھو روچن کو ایک چانی کی ڈبی میں رکھ کر اس کے اوپر کلاوہ لپیٹ دیں اس ڈبیا کو اپنے پورا سطل میں رکھ کر اپنے عشت سے پراتھنا کریں کہ بیوشائے میں جس پرکار کی شماشہ آ رہی ہے اس کا سمادھان ہو جائے اور لاب کی پرابتی ہو اس کے ساتھ لکشمی جی کے کسی بھی منطر کا ایک مالا کا جب کریں منطر میں بتا دیتا ہوں اوم ایم حریم شریم مہا لکشمی اوم ایم حریم شریم کلیم مہا لکشمی نمہا اوم ایم حریم کلیم شریم جہان سے سنیئے اوم ایم حریم کلیم شریم مہا لکشمی نمہا تو اس کی ایک مالا کا جب کریں یعنی ایک سوارٹ بار اچارنک کریں تطور پرشاہ دشتری بیعا کو اپنے دھن میں جہاں آپ کا کوس ہے پینسہ رکھا جاتا ہے اس ڈبی کو وہاں رکھ دیجئے وہ سمیں پشاہ دی بیاپار میں اتپن ہونے والی سمشنوں کا سمازان ہو جائے گا اور بیاپار تیبر گتیشیں بڑھے گا ہو سکے تو اس کے ساتھ میں دو سپاری اور رکھ دیجئے گا اس کے سن تو ہم بولیں گے ایک چاندی کی ڈیویا میں پریابت ماترہ میں گروچن بھر کر کے بجار میں بھی مل جاتا ہے تو یہاں برندہ بناوگے تلسی و ناسرم میں تو ہماری یہاں پر کئی ہجاروں گائے ہیں اور ان گئیا میا کی آنکھ کے بغل کے نیچے یہ ایک اٹھا ہونے والا پدار تھا اور اس کو ہم گروچن کے روح میں سوکار کرتے ہیں سوٹی اتھوہ اونی آسن پر بیٹھ کر اپنے شامنے اور آپ بھگوان کے سامنے بیٹھ کر کے لکشمی ناران بھگوان کو پراتھنا کیجئے گروچن کے ڈبی سامنے رکھ دیجئے اور پانچ اتھوہ گیارہ کے لیے رکھیں سفید رنگ کی مٹھائیاں رکھیں لکشمی میا کو بھوگ لگائیں جبکہ پرشاد گروچن والی ڈبیہ دھن رکھنے کے سطح پر رکھ دیں کیلے آپ اس کو بانٹ دیں اس میں سے تھوڑا سا پدار سا گوھماتا کو کھلا دیں مٹھائی کو پرشاد سمجھ کر کے سویم شے بن کریں اور بھی لوگوں کو دے دیں اس سے بیعہ پار میں آنے والی جتنی بھی دکت ہے اس سب کا سمادان ہو جائے گا یہ شنا آپ نے گروچن کا پرواب اس کو آپ جرور کیجئے گا سکر بار کے دن آپ یہ کریں بہت آنند ہوگا انہی شبدوں کے شاد ویڈیو کو آگے بھیجئے گا تلسی منگل وانی یوٹیوب چینل کو ایسے ہی آپ سنتے رہیے گا کل ہم چمتکاری دھوپ کی چرچہ کریں گے یہ سب چیزیں گھر کو سورگ بنا دیتی ہیں بیکنٹ بنا دیتی ہیں گھر کو آنند سے بھر دیتی ہیں تو چیزیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کا پرواب بہت زیادہ ہے آپ تلسی منہ آسرم سے گروچن نہیں لے سکتے تو اپنے ہاں آپ پنساری کی دکان پر پتا کر لیجئے گا تو وہاں آپ کو ایک گروچن مل جائے گا اور اس کو کس پرکار سے پیوگ میں لینا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا جب اس کی آپ کو جا کر رہے ہیں تو گھی کا دیا سامنے جلا کر کے ضرور دکھئے گا اوم ایم گھریم کلیم شریم مہا لکشمی نمہا کمل گھٹے کی مالا پر اس کا ایک سو آٹھ بار جب کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کا پرواب ہوتا ہے کہ لمبے سمیں کے لیے چانی کی ڈبی ہوگی اور اس میں ہی یہ گروچن اور دو سپاری ہوں گی اور آپ جہاں دھن رکھتے ہیں پیسہ رکھتے ہیں روپیہ پیسہ رکھتے ہیں اس کو وہاں رکھئے اس سے آپ کا بیاپار تیم برگتیش آگے بڑھے گا ویڈیو کو آگے بھیجیں چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت زندگی بات ویڈیو آپ نے پورا سنا آئے آج کا دن پردوس کا دن ہے رہوار ہے پانچ مائی ہو گئی ہے آپ سب کا بہت کل آنند ہو آپ کی برکت ہو آپ کی ترقی ہو زندگی بات آپ اپنا خیال رکھئے گا جیسے کشنا جیسے رام جیگو ماتا جیراد شام اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں